بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم نازلین اکرام ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ نمازِ افوابین کی کتنی رکعت ہوتی ہیں اور نمازِ افوابین کا وقت کون سا ہوتا ہے نمازِ افوابین کے پڑھنے کا وقت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے چنانچہ سب سے پہلے ہم کو نمازِ افوابین کے تعلق سے جاننے کے لیے اس کی فضیلت کو معلوم ہونا چاہیے اس کی فضیلت کیا ہے چنانچہ اس کی فضیلت میں ترمیدی شریف کے اندر اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعت پڑھے اور اس کے درمیان میں کوئی بری بات نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی یہ چھ رکعت نمازیں بارہ سال کی عبادت کے برابر کر دیں گے یعنی یہ چھ رکعت پڑھنے کا ثواب اس کو بارہ سال کی عبادت کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائیں گے اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے وہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مغرب کی نماز کے بعد بیس رکعت نماز پڑھی اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اندر ایک محل عطا فرمائیں گے سبحان اللہ تو یہ نمازِ عبوابین کی فضیلت ہے نمازِ عبوابین کی کم از کم چھ رکعتیں ہیں مغرب کی نماز کے بعد کم از کم چھ رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ بیس رکعتیں ہیں اور مغرب کے بعد کی جو سنتیں معقدہ ہیں وہ بھی نمازِ عبوابین کے اندر داخل ہے تو اگر کوئی شخص مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت سنتِ معقدہ پڑھنے کے بعد چار رکعت اور پڑھ لے تو چھ رکعت ہو جائیں گی یا سنتِ معقدہ پڑھنے کے بعد اٹھارہ رکعت پڑھنے جو زیادہ سے زیادہ بیس رکعتیں ہیں تو جو شخص یہ نمازِ عبوابین پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو بارہ سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے اور جنت کے اندر ایک محل اس کو عطا فرمائیں گے اور نمازِ عبوابین کا وقت وہ مغرب کی نماز سے لے کر کے عشاء کی نماز تک یہ عبوابین کا وقت ہوتا ہے تو یہ بڑی ہی قیمتی نماز ہے اور اس کی بڑی ہی فضیلت ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو بھی اور ہم سب کو بھی اس نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی